آج ہم نے بات کرنی ہے اے سی سرکٹس پر اے سی سرکٹس کیا ہوتے ہیں سپوز کریں کہ یہ ایک ریزسٹر ہے اس ریزسٹر کو آپ نے اٹیچ کیا ہے ایک بیٹری کے ساتھ اب یہ جو بیٹری میں نے یہاں پر اٹیچ کی ہے یہ سیمبل ہے ڈی سی سورس کا اس کا مطلب یہ جو بیٹری ہے یہ اس سرکٹس کو یا اس ریزسٹر کو کون سا کرنٹ پروائیڈ کرے گی ڈائریکٹ کرنٹ پروائیڈ کرے گی ڈی سی تو یہ ایک ایسا سرکٹ ہے جس میں ڈائریکٹ کرنٹ فلو کر رہا ہے اس سرکٹس کو جس میں ڈائریکٹ کرنٹ فلو کرتا ہے ہم بولتے ہیں ڈی سی سرکٹ لیکن اگر آپ اس سرکٹس میں ڈائریکٹ کرنٹ فلو کروانے کی بجائے مطلب ڈی سی سورس یوز کرنے کی بجائے ایک ac source استعمال کر لیں تو ہوگا یہ کہ اس circuit میں پھر alternating current flow کرے گا تب ہم اس circuit کو کیا بولیں گے ac circuit بولیں گے یعنی ایک ایسا circuit جس میں alternating current flow کرتا ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں ac circuit بولتے ہیں so circuit in which alternating current is flowing ایسا circuit جس میں alternating current flow کر رہا ہو are called ac circuits انہیں ہم کیا بولتے ہیں ایسے circuits کو ہم کیا بولتے ہیں ac circuits بولتے ہیں اب ڈی سی circuit کی میں نے بات کی ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ اس circuit میں ایک ڈی سی سورس اٹیچ ہے تو یہ ڈی سی سرکٹ ہے اسی طرح اس والے circuit میں ایک alternating source اٹیچ ہے یا ایسی سورس اٹیچ ہے تو ہم اسے کیا بولتے ہیں ایسی سرکٹ بولتے ہیں so یہ ڈی سی سرکٹ ہے اور یہ ایسی سرکٹ ہے اب ڈی سی سرکٹ میں میں نے صرف ایک ریزیسٹر کا استعمال کیا ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ ڈی سی سرکٹ میں جو کرنٹ یا والٹیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کا مطلب کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صرف ریزیسٹر کا تو ہم کیا بولتے ہیں جو بیسک سرکٹ ایلیمنٹ ہے کس میں ڈی سی سرکٹ میں وہ کیا ہوتا ہے ایک ریزیسٹر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوں بھی آ چکا ہے اور کرنٹ وولٹیج اور ریزیسٹر ریزیسٹنس جو ہے یہ آپ پس میں ریلیٹ کرتے ہیں اہم سلو کے مطابق اس فوملے سے یعنی ویز ایکول ٹو آئی آر بلکل اسی طرح جیسے ڈی سی سرکٹ میں کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا والٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ریزیسٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ای سی سرکٹ میں کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم تین چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں ایک ریزیسٹر ہے ایک انڈکٹر ہے اور ایک کپیسٹر ہے سو سرکٹ ایلیمنٹس ان ایسی سرکٹس آر کون کون سے سرکٹ ایلیمنٹس ہیں ایسی سرکٹس میں ایک ریزیسٹر ہے اس کے بعد ایک انڈکٹر ہے اور تیسرا ایلیمنٹ کون سا ہے ایک کپیسٹر ہے ریزیسٹر کو ہم ریزیسٹر کی ریزیسٹنس کو ہم آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو بریکٹ میں R لکھا ہے یہاں پہ اسی طرح inductor کی inductance کو L سے represent کرتے ہیں اور capacitor کی capacitance کو C سے represent کیا جاتا ہے تو تین circuit elements ہیں کس میں AC circuits میں وہ تین circuit elements کون کون سے ہیں resistor inductor اور capacitor thus in AC circuits current and voltage are controlled by three circuit elements تین circuit elements سے آپ current کو یا voltage کو control کریں گے AC circuits میں وہ کون کون سے ہیں resistor inductor اور capacitor so ابھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ current اسی current وہ جب resistor میں سے flow کرتا ہے تو کیا properties آپ کو circuit میں دیکھنے کو ملتی ہیں so ابھی کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے AC through our resistor resistor میں سے AC کیسے flow کرے گا سو ہم نے کیا کیا ایک circuit suppose کر لیا جیسا کہ اس diagram میں دکھایا گیا ہے اس circuit میں کیا ہے ایک resistor ہے جس کی resistance R ہے اس resistor R کے terminals کو ہم نے A terminal اور B terminal کے طور پر represent کیا ہے اس سے resistor کو ہم نے attach کیا ہے ایک AC source کے ساتھ اور AC source کا جو instantaneous voltage ہے وہ let's say V ہے اب جب یہ source آپ attach کریں گے اس resistor کے across تو ہوگا کیا کہ اس resistor کے جو terminals A اور B ہیں ان کے درمیان میں ایک potential difference create ہو جائے گا وہ potential difference کس کے برابر ہوگا V node sine omega T کے یہ وہ potential difference ہے یا یہ وہ instantaneous voltage ہے جو کسی time T میں اس resistor کے terminals کے across develop ہوتا ہے اور یہ equation ہم پیچھے پچھلے lectures میں discuss کر بھی چکے ہیں یہاں پر جو V node ہے یہ last time بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ کیا ہے یہ peak value ہے کس کی voltage کی سو یہ تو ہم نے resistor کو attach کیا ہے کس کے ساتھ AC source کے ساتھ اب جب آپ resistor کو AC source کے ساتھ attach کر دیں گے تو resistor میں سے یا اس circuit میں سے کتنا current flow کرے گا سو وہ current نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے the current I flowing through resistor R resistor R میں سے جو current flow کر رہا ہے وہ نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے use کریں گے کس کا اہمزلو کا اب اہمزلو کس کے برابر ہوتا ہے اہمزلو کے مطابق V برابر ہوتا ہے IR کے یہاں سے اگر آپ I کی value نکالتے ہیں تو I برابر آ جائے گا V divided by R یہ R اس طرف آ کر divide ہو جائے گا V سے سو current نکالنے کے لئے ہم اہمزلو کا استعمال کر رہے ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو V کی value ہم نے یہاں پر لکھی ہے یہ V کی value آپ نے یہاں پر اس equation میں V کی جگہ use کرنی ہے سو بنے گا کیا V کی جگہ آ جائے گا V naught sine omega t اور resistance جو ہے وہ R as it is نیچے موجود ہے اب یہ جو V naught divided by R ہے یہ آپ کو کیا دے گا یہ آپ کو دے گا maximum current کیونکہ maximum voltage divide ہو رہا ہے resistance سے یہ آپ کو maximum current یا peak value of current دے گا سو V naught divided by R کی جگہ آ جائے گا I naught اور sine omega t جو ہے وہ as it is یہاں پر شامل کر دیں گے ہم سو جو پہلے والی equation ہے voltage کی اسے ہم نے نام دے دیا equation number 1 کا جبکہ جو دوسرے والی جو دوسرے والی equation ہے current کی اس equation کو ہم نام دے دیتے ہیں equation number 2 کا اور ان دونوں equations کو ذرا note کریں یہ دونوں equations depend کر رہی ہیں کس پر sine پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ sine کا function ہے دونوں instantaneous voltage اور instantaneous current یہ کس کا function ہے sine کا function ہے مطلب ان کے formula میں دونوں میں current کے formula میں بھی اور voltage کے formula میں بھی sine موجود ہے اور یہ sine کا function کس پر depend کر رہا ہے یہ time پر depend کر رہا ہے t پر so time کے ساتھ circuit میں سے گزرنے والا voltage بھی vary کرے گا اور time کے ساتھ circuit میں گزرنے والا sorry time کے ساتھ اس resistor کے across potential بھی vary کرے گا instantaneous potential اور time کے ساتھ اس circuit میں سے گزرنے والا current بھی کیا کرے گا vary کرے گا so ان دونوں equations کو equation number 1 کو اور equation number 2 کو ہم یہاں پر interpret کرتے ہیں so it follows from equation number 1 and 2 equation number 1 اور 2 سے آپ کو کیا idea ہو voltage یعنی جو voltage ہم نے لکھا ہے instantaneous value of both current یعنی current کی instantaneous value and voltage اور voltage کی instantaneous value are sine functions یہ دونوں کیا ہیں sine functions which vary with time جو کہ time کے ساتھ کیا کر رہے ہیں vary کر رہے ہیں ابھی جو ہم نے بات کیا so اگر آپ graph plot کرتے ہیں current angle آپ zero put کرتے ہیں یعنی omega t کی جگہ جب آپ zero put کریں گے تو ہوگا کیا current کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا بالکل اسی طرح voltage بھی zero ہو جائے گا چونکہ وہ بھی sine function so current اور voltage دونوں کس سے شروع ہوں گے یعنی zero پر دونوں کی value کیا ہوگی zero ہی ہوگی اسی طرح جب آپ angle 90 put کریں گے تو current بھی کیا ہو جائے گا maximum اور voltage بھی maximum point پر چلا جائے گا دونوں اپنی peak voltage کو current بھی اور voltage بھی اپنی peak value کو achieve کر لیں کس angle پر 90 دوبارہ سے جب angle 180 ہوتا ہے پر voltage بھی instantaneous voltage اور instantaneous current یہ دونوں دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے zero ہو جائیں گے i repeat جب angle zero تھا تو current اور voltage دونوں zero تھے پھر angle 90 ہوا دونوں current اور voltage اپنی maximum value achieve کرتے ہیں یعنی peak value achieve کرتے ہیں جب angle 180 ہوتا ہے تو دوبارہ سے current بھی اور voltage بھی کیا ہو جاتے ہیں zero ہو جاتے ہیں اسی طرح 270 کے angle پر یعنی 3 by 2 radian پر current اور voltage دوبارہ سے maximum ہوتے ہیں لیکن اب یہ اپنی direction کو reverse بھی کر لیتے ہیں یعنی اب graph اوپر کی طرف نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے کی درف increase ہوگا کس کا voltage کا بھی اور current کا بھی سو یہ current اور voltage جو ہیں یہ دونوں اپنی maximum value کو دوبارہ سے achieve کریں گے لیکن reverse direction میں اور جب ایک cycle complete ہوگا یعنی 360 angle cover ہو جائے گا تو دوبارہ سے یہ اپنی zero position پر یا equilibrium position پر واپس آ جائیں گے سو اس graph سے یہ پتا لگ رہا ہے کہ دونوں current بھی اور voltage بھی same time پر maximum position achieve کرتے ہیں اور same point پر یہ minimum position پر پہنچتے ہیں یا zero position پر بھی پہنچتے ہیں سو یہ جو اوپر والا black curve ہے یہ instantaneous voltage کو represent کر رہا اور یہ red curve ہے یہ figure کے مطابق the figure shows that when voltage rises یہ figure بتاتی ہے کہ voltage rise کرتا ہے current also rises تو current بھی کیا کرے گا rise کرے گا if voltage falls اور اگر voltage fall کرتا ہے یعنی کم ہوتا ہے current also falls تو current بھی کیا کرے گا کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا both voltage and current passes through its maximum and minimum values at same time اس کا مطلب یہ ہے کہ current اور voltage اپنی maximum اور minimum values پر same time میں پہنچتے ہیں thus in a purely resistive circuit purely resistive circuit کیا ہے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم نے جو circuit consider کیا ہے اس میں صرف ایک resistor attach ہے تو ایسا circuit جس میں صرف ایک resistor attach ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں صرف resistor ہی attach ہو اس میں capacitor نہ ہو تو ایسے circuit کو ہم کیا بولتے ہیں purely resistive circuit بولتے ہیں so purely resistive circuit میں instantaneous values of voltage and current جو current کی اور voltage کی instantaneous values ہیں وہ کیا ہوتی ہیں in phase ہوتی ہیں in phase کا مطلب یہ ہے چونکہ same time پر voltage اور current maximum point پر جاتے ہیں اور same point پر یہ minimum point پر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ move کر رہے ہیں parallel اور اگر یہ parallel move کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کے ترمیان جو angle کا phase کا difference ہے وہ کیا ہے zero ہے اور اگر دو quantities کے درمیان phase کا difference zero ہو تو ہم کیا بولتے ہیں کہ وہ دو quantities کیا ہیں ان phase ہیں تو اس کا مطلب current اور voltage چونکہ یہ same time پر اپنے maximum اور minimum point کو achieve کرتے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں parallel travel کر رہے ہیں اور اگر یہ دونوں parallel travel کر رہے ہیں تو ان کے درمیان phase difference ہے وہ zero ہے تو یہ کیا ہے اپس میں ان phase ہیں یہ جو ویکٹر اور voltage اور current ہم نے یہاں پر discuss کیا ہے ان دونوں quantities کو ہم ویکٹر کی form میں بھی represent کر سکتا ہیں ویکٹر کی form میں کیسے represent کر سکتے ہیں یہ جو black ویکٹر ہے یہ voltage کو represent کر رہا اور یہ جو red ویکٹر ہے یہ current کو represent کر رہا اور چونکہ دونوں اپنی maximum اور minimum position same time میں achieve کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں parallel move کر رہے ہیں تو ان کے ویکٹر بھی اپس میں کیا جائیں یا ایسے بھی بول سکتے ہیں چکے ان کے درمیان میں جو phase difference ہے وہ zero ہے یا یہ دونوں چکے ان phase ہیں اور اگر دو vectors کے درمیان angle کا difference zero ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں parallel ہوتے ہیں so figure shows voltage and vector and current vectors یہ جو figure ہے یہ کیا بتا رہی ہے voltage اور current vector بتا رہی ہے they are drawn parallel یہ parallel draw کیے گئے ہیں کیوں because there phase difference there is no phase difference between them چکہ ان دونوں کے درمیان کوئی phase difference موجود نہیں ہے so last میں ہم جو چیز یہاں پر discuss کریں گے وہ instantaneous power in r جو resistor ہم use کر رہے ہیں وہ کتنی power dissipate کر رہا ہے یا اس کے cross کتنی power dissipation ہو رہی ہے تو وہ power ہم نے یہاں پر discuss کرنی ہے لیکن اس سے پہلے resistance کو define کر لیتے ہیں resistance ہم پہلے بھی define کر چکے ہیں آپ چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ resistance ہے وہ کیا ہے opposition in the flow of current current کے بہاو میں یہ رکاوٹ ہے اور یہ رکاوٹ اسے کون offer کرتا ہے یہ circuit offer کرتا ہے یہ circuit میں موجود elements offer کرتا ہیں تو یہاں پر چکے AC current flow کر رہا ہے تو ہم کیا بولیں اپوزیشن to the flow of AC alternating current کے بہاو میں رکاوٹ which circuit presents جو کون offer کرتا ہے یا کون present کرتا circuit present کرتا ہے اس called resistance اسے ہم resistance بولتے ہیں اور چپٹر نمبر 13 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو power electrical power نکالنے کا formula ہے وہ برابر ہوتا p is equal to IV اس formula کو ہم مزید simplify بھی کریں گے لیکن اگلے topics میں اب صرف ہم chapter 13 کے reference سے formula use کر رہے ہیں جو power ہے یہ برابر ہوتی IV کے اب اہم slow کے مطابق جو V ہے یہ برابر ہوتا ہے IR کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ V کی value اگر میں پر کرنٹ کی value نکال لیں یعنی I کی value اگر میں یہاں سے نکال ہوں یہ بن جائے V divided by R یہ I کی value پر I کی جگہ use کریں پہلے V کی جگہ value use کی تھی اب I کی value یہاں پر use کریں P برابر آجائے I کی جگہ آئے V ور R اور ایک V باہر موجود ہے V V سے ملے گا V square divided by R یہ آپ کے پاس second formula آجائے گا یہ instantanious power ہے جو dissipate ہو رہی ہے across resistor in AC circuit یہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے اسی وقت hold کرے جب alternating current pass کر رہا ہو صرف اور صرف resistor میں سے اور اگر alternating current resistor میں سے pass کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو voltage اور current ہیں یہ دونوں کیا ہوں گے in phase ہوں گے یہ formula اسی وقت hold کرتا ہے جب voltage اور current آپس میں کیا